شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، لکشمی چاک، ایبٹ روڈ، ایمپرس روڈ، ریلوے سٹیشن اور شیرہ والا گیٹ کے علاقوں میں بارش ہوئی ہے سبدہ دار، ڈھولنوال، وحدت روڈ، مصطفہ ٹاؤن، شاہدرہ، نشتہ ٹاؤن، اچھرہ، اقبال ٹاؤن کے اطراف تیز بارش کا سلسلہ ابھی بیجواری ہے مجید بتا رہے ہیں زاہد عبد جو بالکل لاہور میں ایک مرتبہ پھر موصلہ دار بارش کا سپیل شروع ہو چکا ہے اب سے تھوڑی گر پہلے اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ کل جو کچھ ہوا ہے وہی شاید آج ہونے جا رہا ہے موسب کا حال بتانے والوں کے مطابق تو یہی کہا جا رہا تھا کہ جمعے رات، جمعہ اور ہفتے تک اسی قسم کی حالات رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا چونکہ کل کافی زیادہ بارش ہو چکی تھی اور کئی جگہ ایسی تھی جہاں پر پانی تحال موجود تھا اور اب یہ آج کی بارش بھی اس میں شامل ہوگی تو یقینی طور پر کل جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاہم اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بارش ابھی شروع ہوئی ہے جو بادل نظر آ رہے ہیں جو اس کے حالات نظر آ رہے ہیں وہ لگتا یہی ہے کہ آج دن بھر بھی اسی قسم کی صورتحال رہے گی جس میں بارش اپنا رنگ جماتی رہے گی اور مسلسل بتدری جس میں اضافہ ہوتا جائے گا جس سے مزید پانی کی سطح بھی مختلف جگہ پر بلند ہوتی دیکھی جائے گی دیکھنا یہ ہے کہ یہ سپیل کتنا دیر چلتا ہے اور اس کی شدت کی سطح تک دیکھی جاتی ہے